سر زمین ہندوشتان اسلام علیکم میں ڈوکٹر عارف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی عارف زی یوٹیوب چینل تو چلیے دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شکرین پر آپ پہچان ہی گئے ہوں گے اس کو کیکٹس ناک پھنی انہی ناموں سے جانا جاتا ہے ہمارے ہاں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی یہاں اسے کس نام سے جانتے ہیں دوستو ایک ابھی کافی مریجوں کے شود کرنے کے بعد ایک نئی جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ یہ پودھا یہ جو ناک فنی ہے نا اس کا جو جوش اگر آپ نکال کر کے آدھا کپ پیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شود کیا ہوا ہے تو میرے دوستو لیور کی سوجن یا کہ پیلیا جیسے مرچ کے لیے بہت ہی رام بانڈ اپیوگ پایا گیا ہے اب دوستو اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کی جو کاٹے ہیں آپ اس کو پہلے توڑ لیجئے گا یہاں سے توڑنے کے بعد اس کو ہلکی ہلکی آنچ میں بھون لیجئے گا جی ہمیر بھائیو آپ نے ٹھیک سنا اسے آپ کو ہلکی ہلکی آنچ میں بھونجنا ہے اس کے پتوں کو اور جب دیکھیں گے کہ کٹے بھونج کر الگ ہو جائیں جی ہمیر بھائیو آپ چاہیں تو یہ میہ فل بیت فل کے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے راک میں یعنی کنڈے کی راک میں نیچے اس میں گار دینا ہے دبا دینا ہے اور جب دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں اس کے کٹے کتم ہو گئے ہیں جھڑ گئے ہیں تو اس کو آپ نکال کر کے اس کا آپ اچھی طریقے سے صفائی کر لیں اور اس کے بعد اس کا آپ جوش نکال لیں آپ اچھی طریقے پہچان لیجئے گا اور آپ یہاں اسے کیا کہتے ہیں ناکفنی کو یہ ہمیں ضرور کمنٹ کریے اور آپ کے یہاں لوگ اسی کس کام ملاتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے گا اس میں چرم روک کا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت پرانا سے پرانا چرم روک ہو آپ اس کے پتوں کو کڑوے تیل میں پکا کر کے چھان کر کے شریف کے پربابت اسطحان پر لگانے سے آپ کی دات کھاچ خجلی بھی سماپت ہو جائے گی جی ہے میرے بھائیو آپ سو رہے ہیں لیور کے لیے تو یہ اسی طریقے سے آپ کو لیور میں اپیوگ کرنا ہے اگر کسی بھی طریقے سے آپ کی لیور میں پرابلم ہے تو آپ اس کا جوس میرے بتائے ہوئے طریقے سے نکال کر پور روپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوستو جن لوگوں کو انسولینس لگتے ہیں شگر ہے بہت زیادہ مدو میں کی سکایت ہے وہ لوگ بھی یہی پرکریہ کرنا ہے ان کو لیکن انہیں کیا کرنا ہے کہ ان کو چاکو سے یا کسی بھی چیز سے اس کے کانٹوں کو ہٹا دینا ہے اس کے اندر کا گودہ نکال کر کے آدھا کب جوش نکال کر کے پلا دینا ہے اور ایسا کم سے کم ایک مہینے کرنے کے بعد آپ کا مدو میں نیانترن میں رہے گا جی ہاں میرے بھائیو یہ مدو میں کیلئے بھی بہت اچھی عوشدی ثابت ہوئی ہے اور میرے بھائیو ایک بات میں اور کہوں گا جن بھائیوں کا اگر لیور نینٹی فائی پرسنٹ تک خراب ہو گیا ہے تو وہ مجھ سے نشلک صلاح لے سکتے ہیں اور ان کو اچھت مارگ درشن کیا جائے گا اور میں اپنا نمبر آپ کو اٹکیے دے رہا ہوں میرا موبائل نمبر ہے 9451479641 میرے بھائیو جس طریقے سے بابا سیر پائلز کے بھی پریشان رہو گی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری اسی نمبر پر اور میرے بھائیو آپ لیور کے لیے تو یہ بہت ہی اپی ہوگی ہے اس کا جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے آپ اگر سمجھ گیا ہوں گے تو دوبارہ میں نہیں بتاؤں گا تو جی ہاں دوستو چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے آگے دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم